دوستو کس چیز کا ڈالتا وہ یہ ہوا تھا اب یہ کیسے کے گھر سے گوش لاکھیں ان کو ڈال دیتے ہیں کیونکہ یہ بھی بچارے بیٹھیں ہیں یہاں پر دوستو ہمارے ایک گوش کو بلاکی کے وجہ سے دل کا دورہ پڑ گیا ہے میں دکھاتا ہوں آپ کو آگے ہم نے اوپر ہی رکھا ہویا چار پی پہ تو یہ رکھا ہویا ہم نے اس کو چار پی بھی بڑھا دیا کیونکہ جب بھی نیچے رکھتے ہیں نا تو وہ آپ کو نظر آ رہا ہوں گا بلاکی یہ نار ہے اور یہ بھی نار ہے وہ جو نار ہے نا یہ اس کو ہر وقت مارتا رہتا ہے ہر وقت کئی دن سے ایسی مار رہا تھا یہ جب سے بڑھا ہو گیا نا اس کی جان بھی نہیں چھوڑتا تو آج ہم نے سوچا ہے کہ اس کو اسٹر بے میں رکھیں کیونکہ آج یہ بہت پریشان ہے بھی نظر بھی آ رہا ہوگا آپ کو دیکھیں اس کی آنکھیں بھی ڈال ہو گئی ہیں اور یہ پکڑا بھی نہیں سانی سے جاتا لیکن آج وہ ہل بھی نہیں رہا ہے پہنچا رہا تمہاں ہوں گا ہم نے سوچا کہ اس کو اٹھا کے اسٹر بے کے اندر رکھتے ہیں اس کے ساتھ یہ ولی جو براؤنی ہے نا یہ اس کی عمر کی ہے ان دونوں کو اٹھا کے اسٹر بے میں رکھیں کیونکہ اکیلا رکھنا ہے اس کو اندر کمرے میں تو پھر بھی ایک سی پریشان رہے گا ایک فیمیل اور ایک یہ جنار ہے ہمارا یہ دونوں کو اسٹر بے میں رکھتے ہیں جب تک کہ ٹھیک نہیں نا اسے اندر ہی رکھتے ہیں کمرے میں تو جب یہ بہتر ہوگا تھوڑا تو بھی اسے واپس باہر لیں گے ابھی شاہ اور یہ دیکھیں یہ بلیک یہ کسی کی جان نہیں چھوڑتا ہمارے گھر میں نا کوئی چھ سات ماہ پہلے بھی ایک روش ہے تھا نرد تھا ہم لے کے جائے تھے لیکن وہ تب بھی وہ یہ جو این اف کو بہت مارتا تھا تو اس کی بھی حالت اس طرح کی ہوگی تھے کہ بیٹھا رہتا تھا کیلہ کسی دوسری فیمیر کے پاس جان نہیں دیتا تھا یہ جو ہے اسی طرح ہی ڈپریسٹ ہو ہو کے وہ بھی مار گیا تو ابھی ہم سوچ رہے ہیں کہ اس کو پہلی اٹھا کے نا ایک اسٹرپی میں رکھتے ہیں ساتھ اس کے ایک فیمیر رکھتے ہیں تو پیر ہو سکتا ہے کہ بس دعا کریے گا کہ بچے جیتر ہو جائے اور ایک اور بھی ہے یہ بیٹھی ہے یہ بھی فیمیل ہے یہ دونوں نا ایک عمر کے ہیں ایک ساتھ ہی بڑے ہوئے ہیں لیکن یہ جو بلیکی ہے نا یہ تو اس والے کو کسی کے پاس نہیں آنے دیتا کیونکہ یہ ابھی ادھر کا بادشاہ بنا ہوگا ہے کوئی اور میل ہو نا تو ان کو مارتا ہے تو یہ ابھی جو میل ہے نا اس کے ساتھ ہم یہاں تو یہ والی چھوٹی والی براؤنی رکھتے ہیں یہاں پھر وہ جو ہے نا یہ اس طرح کی اس کا نام دوش رکھا ہوئے ہاں میں تو ان دونوں کا نا اٹھا کے سٹبے کے اندر رکھتے ہیں تو پھر انہیں اپنے کمرے میں رکھ لیں گے جب تک یہ ٹھیک نہیں ہوتا اس سے اپنے کمرے میں یہ لگ ذرا رکھیں گے آج مسلم نورمل تھا اس وجہ سے انہیں بھی باہر ہی دوب میں رکھا ہوا تھا تو وہ بھی شام ہو رہی ہیں انہیں بھی اٹھا کے اندر لے کے چلتے ہیں یہ اوپر فی میل بیٹھی ہویا ہے اور وہ اندر میل بیٹھا ہے گھر تو ہم نے بھی فی میل کے لیے لیا تھا اس کے لیے لیکن وہ جو میل ہے وہ اسے اندر ہی نہیں آنے دے رہا وہ کب سے باہر بیٹھی ہے اندر جانے کی کوشش بھی کرتی ہے لیکن وہ اسے واپس مار کے باہر بھگا دیتی ہے یہ ماری چاندی ہے اس نے اس پچارے کو مارا تھا یہ مارتا ہے اسے اس علے کو تو اب ان کے کھانے کا ٹائم ہو گیا ہے ابھی جاکہ ان کا کھانا لے کے آتا ہوں پھر انہیں کھانا کھلاتے ہیں اور اسے بھی یہ بھی کھانا کھلاتے ہیں یہاں ان کا کھانا پڑا ہوگا ہے تو یہ میں کھانا پکڑ لیتا ہوں ان کا رات کو بند کرنے سے پہلے ایک بار امی نے علاج بھی کھلا دیتے ہیں وہ دیکھیں امی کی چلے گی آجو باہر آجو باہر آجو ابھی ان کو بھلاتا ہوں وہاں پہ یہاں سے دیکھیں سارے آگئے ہیں ابھی میں کھلا دیتے ہیں سب کو اور یہ چاندی بھی آگئی ہے کھانے کے لیے میں کھانا رکھ دیئے ان کے سامنے جب تک یہ کھانا کھا رہے ہیں اسے بھی کھلا دیتے ہیں دیکھیں وہ کھانا بھی نہیں کھا رہا ہمیں تو ڈاری لگ رہا ہے پتہ نہیں اب یہ بچتا بھی آیا یا نہیں بس زوائی ہے کہ یہ رات کو ٹھیک ہے ابھی یہ کھانا کھا لیتی ہے اس کے ساتھ جو رکھنی ہے فیرمیر یہ کھانا کھا لیں گے پھر ہم اسے اس ٹبے میں رکھتے ہیں دونوں کو تو پھر اپنے کمرے میں آج رات کے لیے رکھیں گے تو وہ کھانے کو مووی نہیں لگا رہا ابھی انہوں نے کھانا کھا لیا تو وہاں سے وہ براؤنی کو پکڑتے ہیں وہ براؤنی کو پکڑ کے اس کے ساتھ رکھتے ہیں اس ٹبے کے اندر تو پھر انہیں اپنے کمرے میں رکھ لیتے ہیں آج رات کے لیے رہا دیکھتے ہیں کہ اب کیا بنتا ہے ان کا رات کو ٹھیک رہتا ہے یا نہیں رہتا تو اس میں اس کا گوشت رکھا گا تو یہ میں نے اس کا کھانا لے لیا ابھی پہ جا کے جانتے ہیں اسے میں رجو پہ رات ہوں تو یہ اس کا کھانا ہے اسے اتنی گوشت کے عادر پڑ گئے دوسرا کھاتا ہی نہیں ہے ابھی گوشت کے اتنی عادر ڈلوا لیے کہ اب یہ دودھ کو موی نہیں لگاتا اور اب ان کو یہ جو بچی ہیں انہیں بند کرنا ہے عرفہ انہیں نہ بند کرو اپنے رات ہو جائے عرفہ اٹھو اسے اسے بند رکھنے لگیں اور وہ جو یہ براؤنی ہے اس سے بھی اٹھا لو اس سے بھی اس کے ساتھ رکھتے ہیں دونوں کو براؤنی نے دوسر کو رکھ رہے ہیں چلے پھر ہم نے وہ والے کو سوچے کس کے ساتھ رکھتے ہیں کیونکہ یہ بھی ابھی بچے دینے والی ہے اس لئے یہ پھر اسے رکھ لیتے ہیں یہ پس ایک آئیٹیا ہے آئیٹیا فیلوں کیا بہت 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 بھی گھر کے اندر چلے گی یہ ہم نا فیلا علی سے پکڑ لیتی ہیں یہ براؤنی کو پکڑ لے یہ آسانی سے پکڑی جائے گی یہ پال تو اس لئے آسانی سے پکڑی جاتی ہے تو ان دونوں کو میں بھی اندر آکھ لیا اب یہ ڈبا بان کرتے ہیں اس سے نہ اپنے کمرے میں رکھیں گے آج رات کے لئے کال تک یہ انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گا تو پھر واپس اسے دونوں کو نہ باہر لے آئیں گے آج رات کے لئے نہ ان دونوں کو اندر بھی رکھتے ہیں وہ دیکھ بھائے آپ کو تو دوستو کس چیز کا ٹارتا ہوئی ہوا تو ہمارا اکڑ کو شمر گیا کونسا سبا آپ نے دیکھا تھا آپ کو میں دکھاتی ہوں تو ابھی میں اپنی کھانا لینے گیا ہے چیزیں لینے گیا ہے تو اسے بھی نہیں پتا کہ ہمارا ایک میلے ریبٹ مٹک ہے میں نے اپنی ٹپے سے نکال کے باہر رکھا ہے تو میں اپنی ابھی آتا ہے تو اسے تفناتی ہیں تو دوستو ہم نے دیکھ لیا ہے اسی بات کا ڈر سے جو ہو گیا ہے ابھی لاکھ اسے دو گھنٹے پہلی اندر کمرے میں رکھا ہے اس کے ساتھ ایک اور کروشنی کو بھی رکھا تھا لیکن میں ابھی کھانا لینے نکلی باہر گیا ہوا تھا ابھی باپس کہا رہا ہوں تو مجھے پتا چلے کہ یہ ڈیڈ ہو چکا ہے بالکل ہی ابھی لاکھ اس کو بٹھایا پاس کے دیکھو تمہاری وجہ سے اس کی جان چلے گی ہے یہ وہ کئی دن سے اسے مار رہا تھا اسی طرح نا اس کا جنہ آرام کیا ہوا تھا یہ بلیکی نا ہمارے گھر میں صرف اک میل تھا اور اک میل تھا صرف دو ہی میل تھے باکھی ساری باکھی ساریビین میل تھے یہ ہمارے گھر میں ہوتی تھی تھی وائی ٹی اس کو بھی بلی کھا گی تھی کوئی دس ماہ پہلے کی بات ہے اس کو بلی کھا گی تھی اس کا بچہ تھا وہ جو وائی ٹی تھی نا وہ اس کو بلیکی کو نا اپنے گھر میں نہیں آنے دیتی تھی وہ اس کو لگی رکھتی تھی لیکن جو بھی دوسرا گھر بنا ہو ہے اس میں یہ بلیکی چلے جاتا ہے وہاں پہ جا کے مجھاں میں لگتا ہے کہ جو بلیکی ہے نا یہ جو عشقوں کو ہمارے جو نار بچے ہیں جو چھوٹے چھوٹے بچے نکلتے ہیں ان کو کھا جاتا یہ اس لئے جو دوسرا گھر ہے اس میں سے ساری فیمیل زی نکلتی اس میں سے تو نار نکلتے نہیں ہیں یہ ن decimalہ گھر میں اس لئے دو ہمارے گھر میںา صرف دو یہ نار تھے ایک یہ ہے یہ تھا اور ایک یہ ہے تو اب وہ بھی ایک بچار ہماری ہے تو آپکہ ان اپنے کرکوش رکھیں ہو کب بھی آپ Jahren ہے وہ بچے دیا تو آپ اپنے اپنے میل کو فورن پیچھے رکھ لینا کیونکہ وہ اپنی خود میں جادر میل پچھوں کو مار کے ورنہ کھا بھی لیتے آپ کو بتاؤں تو وہ کھا بھی لیتے بچھوں کو تو آپ نے فورن پیچھے رکھنا ہے کہ آپ کے میل پچھوں کو یہ میل کھائینا آپ بھی اسے پینچڈے میں ڈال دیا کریں پھر آپ کے میل پچھے زیادہ نکلیں گے تو یار اب ہم جا رہے ہیں سرے دفنانے کے لیے نہیں پاپا کہہ رہے تھے کتے کو کھلا دو تو یار ہمارے ابو کہہ رہے ہیں کہ اس کو دفنانے سے بہتر ہے باہر جاؤ گلی میں کوئی کتا وغیرہ پھر رہا اور اس کو کھلا دو ایسے یہ ضائع بھی نہیں جائے گا اور باہر کوئی جانور ہے یا کتا یا جو بھی ہوگا وہ کھالے گا تو اس کا پیٹ بھر جائے گا اور آج کل سردی کافی زیادہ ہے رات کو تھنڈ کافی زیادہ ہو جاتی ہے ایسے کوئی جانور باہر کھالے گا تو اس کا بھی رات سردی میں گزارہ ہو جائے گا کوئی کتا نظر ہے تو اس کتے کو کھلا دیں گے اگر کتا نہ نظر ہے تو آپ اسے لیں گے پھر اسے ادھر گرمی مٹی کوت کے دفنان دیں گے تو کھائی صاحب پورا مطمانہ وہ بھی تو چینور ہوتے ہیں انہیں بھی تو پیٹ بڑھنا چاہیے نا اس لئے ہم انہیں کھلانے چاہیے ہیں اور اب تو اسے تاڑپی نہیں ہوگی کیوں گے آپ یہ مار چکے ہیں چلو اٹھاؤ اسے نا کسی پلیٹ کے اندر اکھلو یہاں کسی شوپر میں ڈال لو شوپر میں آتی ہے شوپر میں ڈال لو چلو شوپر لے ہو کہ شوپر میں ڈال کے لے جاتے ہیں ہاں یہ بھلا لے ہو پیار ابھی ہم اس شوپر میں ڈال کے تو اسے باہر لے جاتے ہیں تو وہ ادھر سے اسے پکڑتے ہیں ابھی پورا نہیں آئے گا پلے ہیں آجے گا پورا تو ہم نے ایسے شاپر میں ڈال دی ہے ابھی باہر جا کے دیکھتے ہیں کسی جانلر کو اگر کوئی کتا بیرا نظر ہے نا اسے ڈال دیں گے اگر نہ نظر آیا تو واپس گھر آکے تو اپنے گھر مٹی میں تو پنا دیں گے تو دوستو اب ہم باہر آگئے ہیں کوئی دیکھتے ہیں گلی میں ہمیں نظر آیا تو اس گلی میں تو نہیں ہے ابھی آگے جاتے ہیں آگے بھی بزار ہے بزار میں کتے اکثر بیٹھے ہوتے ہیں تو وہاں پہ جا کے دیکھتے ہیں اگر وہاں پہ باتوں پہ وہاں پہ کھلا دیں گے وہ اوپر بزار ہے وہاں پہ اکثر بیٹھے ہوتے ہیں دکانوں کے باہر کتے بھوکے بھی ہوتے ہیں تو یہ زائع جانے سے بہتر ہے کہ وہ کوئی کتا کھالے گا تو بلا ہو جائے گا اس کا تو دوستو بھی ہم بزار میں آئے تھے تو یہ ہمیں کتا نظر آیا ابھی اسے کھلا دیتے ہیں اس کو باہر نکالو باہر ہمیں کتے ہیں دکھا لو باہر ہمیں کتے ہیں وہ کتے ہیں وہ کتے ہیں تو یہ ہمیں اسے کھلا لانے لگے دکھاؤ تو وہ وہ لے گیا یہ بلی کا بچہ اور بلی بیٹھے ہیں اب یہ ارفہ کہہ رہے کہ اسے ہی کھلا دیتے ہیں سرگوش لیکن وہ کتے ہیں وہ لے گئے ہیں وہاں پر ہم تو کتے ہیں کٹے ہیں جلی لے آیا گر سے ہو اب یہ کہہ رہے کہ گر سے ہو گوش لاؤ گنا ان کو ڈال دیتے ہیں کیونکہ یہ بچہرے بیٹھے ہیں یہاں پر وہ کھل آگ رہے ہیں وہ کھل آگ رہے ہیں آوزر ہم ہاں پر دیش رہے ہیں یہاں یہ بکی تھے یہاں بکی تھے یہاں سرواز سے ہاری ہے وہ دیکھے وہاں پر لڑائی کر رہے ہیں اب یہاں نے دیکھا آواز آئی ہے آپ کو دو کتے تھے تو ہم نے ایک کتے کو کھلایا وہ دوسرا بھی گیا اس کے پیچے لڑائی کر رہے ہیں وہ مجھے دے دو مجھے دے دو تو اب ہم گھر جا رہے ہیں ہمارے گھر بلے کا گوش پڑا ہوگا وہ لاکے سے کھلا دیتے ہیں کیونکہ یہ ابھی ہم اس کو نہ کھلائیں گے وہ پیٹھ بھر کے کھالے گا تو اب ہم جا رہے ہیں گھر میں میں اٹھیں ہم یہاں پہ دو پیٹھ بلا رہی ہے اہم مجھے تو ڈاری لگ رہے ہیں بچیوں میں بچے ہیں وہ دودھ پلا رہی ہے پیارا ہم ہم آپ بھی شاہ رہے ہیں اس سے پہلے ہم ہمارے کھانکو کھا لیں پیارا ابھی اس نے وہاں بلی کا بچا دیکھا ہے تو ایک اہری کے گھر سے گھوشت لائکے اسے بھی کھلا دیں کیونکہ وہ بچاری ماں پر بکھی تھی خر گھوشت ہم نے کتے کو کھلا دیا تھا لیکن وہاں پہ بلی اور بلی کا بچہ ٹھنڈ میں بیٹھی ہوئے ہیں تو ہمارے گھر جو بلی کا گھوشت ہے وہاں سے تھوڑا سا لیتے ہیں وہ لائکے تو اسے بھی کھلا دیتے تھا تاکہ رات کو اس کا پیٹ بھرچے اور آسانی سے رات ان کی کچھ رجے ہمارے گھوشت ہے یہ ہمارے بلی کا گھوشت ہے یہاں سے تھوڑی سی بوٹیاں لیتے ہیں جا کے اس بلی کو جو وہاں پہ بیٹھی ہوئی تھی اس کو کھلا دیتے ہیں کھلا دیتے ہیں یہ دیکھیں ہاں پہ بیٹھی ہوئے ہیں کتے ہیں پیارے لگ رہی ہیں آچو آچو ہلو وہ بی تم سے ڈری ہے ایک پا وہ بچہ باک اس کا ہوتی ہے وہ بچہ باک اگر ہے بچہ بچہ باک اگر بیٹھی ہیں بچہ باک بچہ باک اگر پیچھے تو یہ جو باکی کی دو بوٹی ہیں وہاں پہ کتے میں کھڑے ہیں یہ نہیں سکنا نہیں ہمارے گا یہ نہیں یہ نہیں آجön اپنی 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 میں کھنا ہے موکر آپ کو عوضہ دینی یہ دیہوں پڑے پھارے ہوں ہمارے پاہ 중요한 کو بند گیا پچھے آنا شروع کرنے ہیں تو یہ ہے کہ ہم نے گھڑے کھلا دیا اب غزہ آ رہے ہیں غزہ آ رہا ہے موسیقی